موسیقی نمسکار ساتھیوں آج بی اے ہندی کارکرم کے انترگت میں پرسن پتر ایک یو جی اچائی ایک سو ایک ایوم سی ایسے سے اچائی جیرو ایک کو لے کر یہاں پرسطت ہوا ہوں میرا نام انپم سنگھ ہے مانوکی بیدیا ساکھا ہندی بیبھاگ میں سہیک آچار کے پد پر میں کارے رہت ہوں آج آپ لوگوں کو ہندی گرد آپ کے پارٹکرم میں لگا ہوا پرسن پتر ہے جس کے انترگت کھنڈ دو میں ہندی کہانی کے بکاس ایوم شروع پر ہم چرچہ کریں گے جو ہمارے پرسن پتر میں کھنڈ دو کے ایک آئی تین کے انترگت شملی تھے آج ہندی کہانی کی بکاس یاترہ ایوم اس کے ایتیحاسی یاترہ کو ہم بستر طریقے سے یہاں سمجھیں گے ہندی کہانی کے شروع اور بکاس کو سمجھنے سے پہلے ہم ہندی کہانی کے پرچے کو دیکھیں گے کہ ہندی کہانی ہوتی کیا ہے کہانی ایک کثاتمک گرد کی ایک پرمکھ ویدھا ہے جس میں کچھ چرچتر ہوتے ہیں ایک کثانک ہوتا ہے ایوم یا آکار میں لگ ہوتی ہے اسے کہانی کہہ دیا جاتا ہے پرانتو کہانی بیشت کی ساہیت کی سروعادک پرمکھ ویدھا ہے جو ہر سماج کے سبھیتہ کے آرمبک کال سے ہی کسی نہ کسی روپ میں بیدھیمان ہے مانوی سنسکرط میں جتنا ہی یوگدان گیتوں پرگیتوں کا ہے اس کے بعد کہانی کا ہی محتو آتا ہے کہانی بہت پراتین کال سے ہی دکھائی پڑ رہی ہے ادھارڑ کے طور پر جاتک کثائیں پنچ تطر کثائیں ہیتوپ دیش تتھا کثہ سریت ساغر جیسی رچنائیں اس دور میں لکھی گئیں لیکن جب کہانی اپنے آجنک کال میں آئی انگریجی سنسکرطی سے اس کا سامنا ہوا تو اس میں انگریجی سنسکرط میں جو کہانیاں تھیں اس کے تطور بھارتی سماج میں بھی سماہیت ہوئے ساہیتک پربیتیاں بنگلہ سے ہوتے ہوئے ہندی کہانی جگت میں پہنچی پریڈام تا ہندی میں بھی پسچمی اتھارتوات سے پربھاویت کہانیاں لکھی جانے لگیں اور ان کہانیوں کی بشیشتہ یہ تھی کہ ان میں یتھارت جیون کے کسی پچھ کا اُدھگھاٹن کیا جاتا تھا اور آدرسوں اور کلپناوں سے یسا سمبھو دوری بنائی جاتی تھی اب کہانی اور اپنیاس میں اب کثہ اور کہانی کثہ اور کہانی کو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کیا انتر ہیں اور کیا سمانتائیں ہیں تو اس کے اسطر پہ پارمپری کثاؤں کا مولی اُدھگیش جو ہوتا تھا وہ نیتک شکھا پردان کرنا ہوتا تھا اسی لیے ہر کثہ کے انت میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس سے کیا شکھا ملتی ہے کہ اس کثہ سے کیا شکھا ملتی ہے اور کثہ کار بھی اپنی شکھا کو وہ پورو سے ہی پورو نیوجت شکھا ہوتی تھی اسی کے آدھار پر وہ کہانی کا پاتروں کے مادھیم سے تانہ بانہ بنتا تھا جس میں کثاؤں میں دیش کال کی پرماڑکتہ کا دباؤں نہیں ہوتا تھا اب اس شسنیتہ ایوم کالپنی گھٹناوں کو بھی کثہ میں پریابت اسثان مل پاتا تھا پرندو جب ورطمان ساہت میں کہانی کی چرچہ کی جاتی ہے تو اس کا سندر انگریجی کے سارٹ اسٹوری مومنٹ سے پرہاویت کہانی پرمپرہ سے ہے آدھنک سارٹ اسٹوری میں جب امریکی ساہتکار ایڈگر ایلن پو نے سارٹ اسٹوری مومنٹ چلایا تو وہ کہتے ہیں کہانی کے بشے میں کہ کہانی ایک ایسا آکھان ہے جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھا جا سکے اور جو پاٹھک پر ایک ہی پرکار کا ادیش اتپن کرنے میں پرہاو شالی ہو انگریجی شاشن کے دور میں جب انگریجی سنسکر تیوہ ساہت سے بھارتی سماج کا پرچے ہوا تو وہاں کی ساہتی پربیتیاں بنگال سے ہوتے ہوئے ارثات بنگلہ ساہت سے ہوتے ہوئے ہندی جگت میں پہنچی اس کے پریڈامتہ ہندی میں بھی پسچیمی اتھارتھوات سے پربہاویت کہانیاں لکھی جانے لگیں اور ان کہانیوں کی ہی بھی سیست آیا تھی کہ اس میں اتھارتھ جیون کے کسی پچھکاوت گھاٹن کیا جاتا تھا اور آدرسوں اور کلپناوں سے اتھا سمبھو دوری بنائی جاتی تھی اور کہانی اور اپنیاس یہ دونوں ہندی گردی کی بہت مہتوپوری بیدھائیں ہیں کہانی اور اپنیاس کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے سمانتہ اور انتر کو سمجھنا بھی بہت جروری ہے سمانتہ کے اسطر پر یہ بات کی جائے تو کہانی اور اپنیاس تتوں کے آدھار پر ایک ہی آدھار پر ٹھہرتے ہیں جو تتو اپنیاس کے ہیں وہی تتو کہانی کے بھی ہیں جو کی چھے تتو ہوتے ہیں جس کے آدھار پر کوئی اپنیاس یا کہانی ٹکی ہوتی ہے پہلا تتو ہے اوڈدیش کس اوڈدیش سے کہانی لکھی جا رہی ہے پتے ایک لےخک کتھاکار کا ایک اوڈدیش ہوتا ہے جس اوڈدیش سے وہ اس کہانی کی رچنا کرتا ہے اس کے بعد کتھانک کتھانک کی اس اوڈدیش کو پوڑ کرنے کے لیے اسے لکھنا کیا ہے کتھانک کے بعد بھاڑشا شیلی کیوں کس بھاہشا کس شیلی کہ وہ پریوک اپنے ادیش کو پوڑ کرنے کے لیے کتھانک کو بُننے کے لیے وہ کرتا ہے کتھانک بھاشا شہلی ادیش کے بعد چرطر چترن جو چرطر ہوں گے کہانی میں جس کے مادھم سے جس کے شمباد دورہ کہانی آگے بڑھتی ہے تو چرطر کا بھی ہونا کہانی میں بہت آوشک ہے اور پاچوان تتو ہے واتاورن کس دیش کال کس پرستیت میں کہانی لکھی گئی ہے اسے کہانی میں واتاورن کہتے ہیں کہانی یا اوپنیاش میں وہ ایک تتو کے روپ میں لیا جاتا ہے جسے واتاورن کہا جاتا ہے شمباد پاتر آپس میں کس پرکار شمباد کریں گے کس پرکار بات چیت کریں گے جس سے کہانی آگے کرمبد روپ سے بڑھے گی اوہ یوجنا کتھا کار دورہ شمباد کے روپ میں اس تھاپیت کی جاتا ہے اس پرکار کہانی کے یہ چھے تتو ہیں انہی تتو کے آدھار پر پر پرسند پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کہانی کی بیویچنا کیجئے کہانی کے تتو کے آدھار پر یا اوپنیاز کے تتو کے آدھار پر اس اوپنیاز کی بیعکشا یا بیویچنا کیجئے تو اس پرکار کے پرسند آپ کے پریچھا میں پوچھا جاتے ہیں اب اگر کہانی اور اوپنیاز کے سمانتہ کی بات کریں تو کہانی اور اوپنیاز میں صرف آکار کا ہی انتر نہیں ہوتا سامانتہ یا مان لیا جاتا ہے کہ کہانی چھوٹی ہوتی ہے آکار میں اور اوپنیاز بستریت ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے لیکن صرف یہی انتر نہیں ہوتا کہ کسی کہانی کو چھوٹا اوپنیاز یا کسی اوپنیاز کو بڑی کہانی کہہ دیا جائے یہ کوئی انتر نہیں ہوتا پریم چند جی اس انتر کو بہت مہتر دیتے ہیں پریم چند اور بابو گلاو رائے نے اس پر اپنا مت دیا ہے یوں بابو گلاو رائے نے تو یہ بھی یہ بینگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم کہانی کو چھوٹا اوپنیاز یا اوپنیاز کو بڑی کہانی کہیں گے کسی میڈھک کو چھوٹا بیل کہنا اور کسی بیل کو بڑا میڈھک کہنے جیسا پرتیت ہوتا ہے اس پر بابو گلاو رائے نے بینگ کیا ہے اوپنیاز چند نے ادھیک مہتر دیا ہے جبکی کہانی بابو پردھان چند ہوتی ہے جاتے ہیں جس سے کسی ایک بھاو کی کہا ہے کو یہاں اوکاس رہتا ہے چند ہوتا ہے امیرکی شاہد تکار نے کہانی کون سی ہے اس پر کافی ویواد رہا ہے یدی کال کرم کی دشتی سے دیکھا جائے کہانی کے تتوں کو چھوڑ دیا جائے یدی کال کرم کی دشتی سے دیکھا جائے تو سید انساء اللہ خان دوارہ 1903 یا 1908 میں رچت ایک کہانی ہے جس کا نام ہے رانی کیتکی کی کہانی ایوم اسی کا انیا نام ادھے بھان چریت ہے کال کرم کی دشتی سے اس کہانی کو ہندی کی پہلی کہانی مانا جانا چاہیے لیکن اگر اس میں ہندی کہانی کے تتوں کی کھوڑ کیا جائے تو نیراسہ ہی ہاتھ لگتی ہے کیونکہ یہ کہانی پارسیت ہیئیٹر سے پرہاویت ہے جو کی مدی کالین قسم کی قصہ گوئی ماتر ہے اس میں نہ تو بیوہتی بھاشا ہے نہ تو واتا ورن ہے نہ ہی چریتر چترن کی سوچمتہ ہے اس آدھار اپنے مول روپ اپنے اپنے مول کالکرم کی اگر دوسری کہانی کے لیے دعویٰ کرتی نجر آئی لیکن سکل جی نے اسے کہانی تتو کی سندچنہ کی اگر بہت ہی کمجور مانا اور اسے عیسائیت کا دھرم پرچار ماتر مانا اس لیے یہ کہانی بھی ہندی کی پہلی کہانی ہونے میں اصفل رہی اب کال کرم کی دوسری شی کشوری لال گوشوامی جن کی کہانی اندو مطی ہے جو کی سرسو تی پتر میں 19 سو اس بھی میں پرکاشیت ہوئی اس کو ہندی کی پرثم کہانی کے لیے بیچار کیا گیا پرانتو آچار شکل نے کہیں کہیں تو ہندی کی پہلی کہانی مان بھی لیا جاتا ہے شامانی تا لیکن آچار شکل نے اپنے ہندی شاہد کی اتحاش میں اس پر اس کی مولیق لگایا انہوں نے کہا اندو مطی کسی بنگلہ کہانی کی چھایا نہیں ہے تو یہ ہندی کی پہلی مولک کہانی چھایتی ہے ارثات اتنا کہ انہوں نے یہ سنکیت کیا کہ اندو مطی کسی بنگلہ کہانی کی چھایا مات رہے اس کی مولک نہیں ہے یا ایک مولک کہانی کے روپ میں نہیں ٹھائرتی ہے اندو مطی کو سیکس پیئر کی پسید کہانی The Tempest کی The Tempest سے پرہاویت ایک بنگلہ کہانی ہے جس کی نکل مانا جاتا ہے اس کے انکرن میں لکھی گئی یہ کہانی ہے اندو مطی کو پورتہ مولک کہانی نہیں مانا گیا اس کے بعد 1903 میں آچار شکل جی کی کہانی تھی 11 ورز کا سمیں تو ہندی کی پہلی کہانی کے لیے 11 ورز کے سمیں پہ بیچار کیا گیا جو شکل جی کی کہانی تھی مگر اس سے پہلے ایک کہانی جو ایک گمنام پترکہ میں 36 گڑ مطر میں جس کے سمپادک مادھا راو شپرے تھے 1901 میں چھپی ملی اس کہانی کا نام ہے ایک توکری بھر مٹی یہ کہانی ایک بیدھوہ ناری اور ایک جمیدار کی سوارتھ لپسہ کے دوند کی کہانی ہے اس کہانی میں ایک جمیدار ایک گریب بیدھوہ اسطری کے جھوپڑی پہ کبجہ کر لیتا ہے اور اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہے تو وہ گریب بیدھوہ لیکن اس کی جو چھوٹی سی پوتی تھی وہ اپنے گھر کے لیے روتی ہے بہت منت کرنے کے بعد بھی جمیدار اس کا گھر جھوپڑی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ بیدھوہ اس سے جھوپڑی کے پاس کی ایک توکری بھر مٹی مانگتی ہے اور جمیدار سے اس مٹی کے توکری کو اٹھانے کے لیے آگرہ کرتی ہے کہ وہ مٹی اس کے سر پہ اٹھا دیا جائے لیکن جمیدار وہ مٹی اٹھانے میں اسمرت ہو جاتا ہے اس سے اس کا حیدے پریورتن دکھایا گیا ہے اور اس کی جھوپڑی واپس کر دیتا ہے یہ کہانی کہانی کے تتوں کی دشت سے بھی ہندی کی پہلی کہانی مانی جا سکتی ہے کیونکہ تتوں کے آدھار پہ اسے کہانی ماننے میں کوئی سمسیہ نہیں ہے کچھ اتیہاس کاروں نے کچھ انے کہانیوں کو بھی ہندی کی پہلی کہانی صدh کرنے کا پریاز کیا ہے جس میں سکل جی دوارہ رچیت گیارہ ورش کا سمیں جو 1903 اسو میں رچیت کہانی ہے اس کے بعد بنگ مہلا دوارہ رچیت دلائی والی کہانی بنگ مہلا کا پورا نام راجین ربالا گھوست تھا ان کی کہانی دلائی والی کہ اترکت بولیری جی دوارہ رچیت کہانی اس نے کہا تھا جو 1915 میں لکھی گئی کو ہندی کی پہلی کہانی صدی کرنے کا پریاز کیا گیا ان سب کے باوجود کہانی کے تتوں کی دست سے پرامارک مانی جانے والی کہانی ایک ٹوکری بھر مٹی کو ہی ہندی کی پہلی کہانی مانا جانا چاہیے ہندی کہانی کے اتحاس کی بات کیا جائے تو ہندی کہانی کا اتحاس پانچ چرنوں میں بیوہ جت ہے پہلا چرن پریم چند پوروی پریم چند 1915 میں کہانی کی دشا میں اپنی پری پک پتا کو پرابط کرتے ہیں اس کے پہلے ان کی کہانیاں آدر سواد سے پریل مانی جاتی ہیں تو اس کو پریم چند پوروی جو بھی کہانیاں ہیں اس کو پریم چند پوروی کر کے ایک یوگ پریم چند کے نام پہ ہی یوگ کا نرمان ہوا یہ اتنے بڑے کہانی کار تھے جو پہلا چرن ہے وہ پریم چند پوروی 1901 سے 1915 تک ہے دوسرا چرن پریم چند پرساد یوگ جب پریم چند اور جائے سنکر پرساد ایک ہی سمائے میں لکھ رہے تھے 1915 کے بعد سے تو اس یوگ کا نام پریم چند پرشاد یوگ رکھا گیا جس کی سمائے سیمہ 1915 اس بھی سے لے کہ 1936 اس بھی تک ہے تیسرا چند اتتر پریم چند یوگ پریم چند کے بعد جو یوگ شروع ہوا اسے پریم چند پریم چند اتتر یا اتتر پریم چند یوگ کہتے ہیں یہ 1936 سے لے 1905 تک رہا چودھا چند آیا نئی کہانی کا نئی کہانی 1955 سے لے 1960 تک چلی اس کے بعد سمکالین کہانی یا ساتھو تری کہانی کا دور آیا 1960 سے لے اب تک اس میں این چھوٹے کہانی آندولن چلتے رہے اب پریم چند پور یوگ کی بات کی جائے تو ہندی کہانی کا پہلا چرن 1901 سے لے 1915 تک بشتری تھے جسے پریم چند پور یوگ کہتے سمیہ کہانی جب کی جیشنکر پرشاد پریہ پربھاو سیدھے روپ میں اتنا نہیں دکھتا انہوں نے بیقت کی نجتہ جیسے بیسے پر گہرہ لیکھن کیا سرسری نگاہ ڈالا جائے جو گاندھی وادی بیچار دھارہ کے پردک پور ٹھہرتا ہے پرند ید سوچ مدرشتی ڈالی جائے تو گاندھی بھی درشن کے اسطر پر آدھ دھات مواد اور بیقت واد ارثات پرتیک بیقت کا الگ الگ شوہ دھرم ماننے کا بیچار یہ بیقت واد ہوتا ہے اس میں گاندھی جی بھی آستھا رکھتے تھے اس آدھار پر جائے سنکر پساد اور مہاتمہ گاندھی میں شمانتائیں خوجی جا شکتی ہیں پرین چند پساد یک کے انہ کہانی کاروں میں سدرشن اور بشمبر نات شرما کوشک کے نام اللے خنی ہیں سدرشن کی کہانی ہار کی جی اور بشمبر نات شرما کوشک جی کی کہانی تائی کا ہندی کہانی کے اتحاس میں مہت پور اس تھان ہیں یہ دونوں ہی کہانی کار پرین چند ان گامی درش پور کے کہانی کار رہیں اب پریم چند پرشاد یوگ کے بار آتا ہے اتھر پریم چند یوگ یا پریم چند اتھر یوگ جو کی 1936 سے لے 1905 تک چلا ہندی کہانی کے بکاس میں 1935 یا 36 سے لے 1955 بھی کا سمیں اتھر پریم چند یوگ کہلاتا ہے اس یوگ میں دو بیچار دھارائیں تیجی سے پرساریت ہوئیں پہلی مارکس واد تثہ دوسری منو ویشلیشن واد ہندی کہانی کے چھیتر میں مارکس واد سے پربھاوید دھارا کو پرگتی وادی کہانی یا سماج وادی کہانی کہتے پھولوں کا کرتا آدھ میں بھی انہوں نے آرث سوشن ناری سوشن دھارمی کا ڈمبر جیسی سمسی پر گہری چوٹ کی ہے یسپال کے علاوہ اس دھارا کے انی لیک حکومے راہل سانکر تیائن ناغ آر جون ایوم رنگ راگ و پرشد ہیں یا پریم چندوتر کہانی میں جو دوتی دھارا تھی منو وشلیشن واد یا منو ویجیان کہانیاں اس کی بات کریں تو یہ دھارا سیگمن فرائیڈ کے منو وشلیشن واد سے بیچاری روپ سے پر بھاویت تھی اس میں مکھتہ تین کہانی کا شامل تھے جو جین ایم 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 اگیے کے روپ میں ہیں فرائیڈ کا دعویٰ تھا کہ منو شیخ جیون جن مول پربیتی وں کے ساتھ سمچالت ہوتا ہے اس میں دوارہ ہندی کہانی کو شامانے تک شمکالین یا ساتھو تری کہانی کہہ دیا جاتا ہے اس کے انترگت کئی کہانی آندولن سیمیت یا بیاپک روپ میں دکھتے ہیں جن میں پرمکھ ہیں اکہانی شمانانتر کہانی جن وادی کہانی سچیتن کہانی شہج کہانی شکری کہانی ان کہانیوں کا آندولن اور ان کے پرورتن ورس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے جس میں اکہانی کا پرورتن ورس انیس سو ساٹھ ہے اور جس کے پرورت گنگا پرشاد بھی مل ہے سچیتن کہانی جس کے پرورت محیر شن ہے اور جس کا پرورت ان ورس انیس سو چون سٹھ ہے اسی طرح سہج کہانی کے پرورت امری ترائے شمان آنتر کہانی کے پرورت کملے شر یوں شکری کہانی کے راکیس وط ہیں جنوادی کہانی کے پرورت یہ چھوٹے چھوٹے آندولن جو کہانیوں کے چلے ہیں ان کے پرورت تک اسی پرکار جنوادی کہانی آندولن کے پرورت جنوادی لیکھ شنگ بنا تھا کئی کہانی کاروں کا شنگ تھا جو جنوادی کہانی لیکھ کا شنگ تھا اب ہندی کہانی بکاش یاترہ اور ہندی کہانی شروع بکاش کے بارے میں آج آپ لوگ سمجھ پائیں ہوں گے اگلی کلاس میں ہم سلیبس میں سامل چھے کہانیوں پر جو چھے سات کہانیاں آپ کے سلیبس میں سامل ہیں اس پر چرچہ کریں گے اس بار دسمبر میں آپ لوگوں کا اگزام ہونے والا ہے جس میں پرسن پتر میں پرسن پوچھنے کا پراروخ اس بار چینج ہوا ہے چینج ا میں پانچ کسچن آپ کو دیے جائیں جو پانچ کسچن انیوار ہوں پتر ایک پرسن میں ایک بیکالپک پرسن بھی جڑا رہے گا اس سے خند ا میں آپ کے پرسن کی سنخیہ دس ہو جائے گی جس میں سے آپ کو پانچ کرنے رہیں گے خند ا میں لگ اتری پرسن رہیں گے جو شعو سبدوں کے آج پاس آپ کو جس کے اتر دینے ہیں چار نمبر کا ایک پرسن رہے گا خند دو میں دیر گتری پانچ پرسن رہیں گے اس میں بھی آپ کو پرسن میں ایک بیکالپک پرسن دیا جائے گا جو آپ کی سویچ پر رہے گا آئے گا دنیوارد موسیقی